اب کچھ بات کریں گے کرونا کے حوالے سے کرونا کے وار برقرار ایک اور مریضہ جان کی بازی ہار گئی 65 سالہ زاہدہ گنگرام ہسپتال میں زیر علاج تھی شہر میں 69 نئے کیس رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شارعہ 3.2 فیصد ریکارڈ کی گئی طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی کرونا کے وار برقرار ہیں ایک اور مریضہ جان کی بازی ہار گئی 65 سالہ زاہدہ گنگرام ہسپتال میں زیر علاج تھی شہر میں 69 نئے کیس رپورٹ ہوئے جبکہ مضبط کیسز کی شارعہ 3.2 فیصد ریکارڈ کی گئی طبی ماہرین نے ماسک لگانے کا کہہ دیا بچوں کو مویشی منڈیوں میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت بھی جاری تھی انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا قدر میں ایک روپیہ چھے پیسے اضافہ ایک ڈالر دو سو آٹھ روپے کا ہو گیا تین روز میں ڈالر تین روپے چھوالیس پیسے مہنگا ہوا ملکی اور غیر ملکی کرزے تیزی سے بڑھنے لگے انٹر بینک میں ڈالر پھر سے مہنگا قدر میں ایک روپیہ چھے پیسے اضافہ ایک ڈالر دو سو آٹھ روپے کا ہو گیا تین روز میں ڈالر تین روپے چھوالیس پیسے مہنگا ہوا ملکی اور غیر ملکی کرزے تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے عید قریب آگئے یوٹیلٹی سٹور پر سستہ گھی نہ پہنچا سارفین سستے گھی کی خریداری کے لیے خوار ایک سے دوسرے سٹور کے چکر لگا لگا کر تھک گئے خواتین کہتی ہیں گھنٹوں کتار میں لگوانے کے بعد خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جاتا ہے عید کی آمد آمد ہے اور شہر کے یوٹیلٹی سٹور پر گھی اور آئل کی بدترین قلت دیکھی جا رہی ہے صبح صویرے یوٹیلٹی سٹور کھلنے سے بھی پہلے مردو خواتین کی طویل کتاریں لگ جاتی ہیں مگر شہریوں کو کئی گھنٹے خوار ہونے کے باوجود باری آنے پر بھی گھی اور آئل نہیں ملتا مشکلات یہ ہے کہ صبح چھ بجے کے لینڈ پر لگے ہوئے ہیں یہ ٹیم آپ دیکھنے کیا ہو گیا ہے اور زیادہ زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ ہوگا اور انہوں نے بتا دانا شلا ختم ہو گیا ہے یوٹیلٹی سٹور پر بنیادی اشیاء ضروریہ کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کی بھی بدترین تظلیل کا سلسلہ برقرار ہے مختلف بیماریوں میں مبتلا زیف خواتین گھی اور آئل کی تلاش میں خوار ہوتی رہی مرد صارفین کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت میں ایسی تظلیل نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے صبح سے چھ بجے آ رہے ہیں خونکارن کے ہو نہیں گا میرے بانی عوام دی درخواست ہے کہ ایک کے ہو تو کھولا دیں شہریوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے گھی اور آئل سمیت دیگر اشیاء کی فرامی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ پبلیشرز کا پرانی قیمت پر کتابیں چھاپنے سے صاف انکار لاکھوں بچوں کی چھٹی ساتویں اور آٹویں جماعت کی کتابیں نہیں ملیں ایک ماہ تعلیم کی بڑی نااہلی سامنے آگئی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بچوں کو پندرہ جولائی تک کتابیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا تاہم اکتیس جولائی تک بھی بچوں کو کتابیں فراہم نہیں کی جا سکیں گی صدر سیرونگ سکولز ایسوسییشن پاکستان رزاور رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کاغذ پر فوری سبسٹی دینے کا اعلان کرے پبلیشرز کو کاغذ پر سبسٹی دے کر کتابوں کی پرنٹنگ جل کرائی جا سکتی ہے کتابیں نہ ملی تو بچوں کے چھوٹیوں کے تین ماہ ضائع ہو جائیں گے دوسری جانب سکول ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ بچوں کو کتابوں کی جل فراہمی کے لیے ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں رواہ ماہ کے آخر تک بچوں کو کتابیں مل جائیں گی سیویسز ہسپتال میں وی آئی پی بلوگ کی تعمیر جدید رہائشی سہولتوں سے مزین کمروں کی تیاری آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے خرش آئے گا لفٹ اور فرنیچر کے لیے رواہ مالی سال دو کروڑ مختص وی آئی پی بلوگ تین سے چار ماہ میں مکمل ہوگا سیویسز ہسپتال میں وی آئی پی بلوگ کی تعمیر جدید رہائشی سہولتوں سے مزین کمروں کی تیاری آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے خرش آئے گا لفٹ اور فرنیچر کے لیے رواہ مالی سال دو کروڑ مختص کیے گئے وی آئی پی بلوگ تین سے چار ماہ میں مکمل ہوگا عید سے قابل پولیس شہدہ کی فیملیز اور بم دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کو فنڈ زاری آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کے ساتھ شہدہ کی فیملیز اور زخمیوں کو کروڑوں روپے کے فنڈ زاری کرنے کی منظوری دیتی وزلاللہ پنجاب نے زخم شہدہ کے لیے فوری امدادی چکس فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی آئی جی پنجاب نے لاہور پلیس کے ساتھ سمیتے شہدہ کی فیملیز اور چھبے زخمیوں کی مالی مدد کرتے ہوئے فنڈز جاری کیے ہیں شہدہ کی فیملیز کو نو کروڑ اسی لاکھ کے امدادی چیکس دیے جائیں گے بم دھماکوں میں زخمی ہونے والے چھبے سہرکاروں کو اٹھ انوے لاکھ روپے کے چیکس دیے جائیں گے شہدہ کی فیملیز کو گھر کے لیے بھی جلد فنڈز جاری کیے جائیں گے زلی افسران کو چیکس ویڈ کے توہائی فوری طور پر گھروں تب پہنچانے کی ہدایت کی گئی ہے مال لوڈ پر واقعے فیڈرل بلڈنگ حکومتی ادم توجہی کے سبب بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی امارت میں بینکنگ کی ساتھ عدالتیں قائم ہونے کے باوجود کوئی پرسانے حال نہ رہا بلڈنگ مکمل طور پر خصہ حال سہولیات کا فقدان چاروں طرف بجلی کی ننگی تارے لٹنے لگیں کسی بھی وقت بڑا حادثہ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ایر کی تاریخی اشارہ مال لوڈ پر قائم فیڈرل کی دو منظرہ امارت حکومتی توجہ کی طلبگار ہے یہ بلڈنگ بینکنگ کی ساتھ عدالتوں کے ساتھ سیشن ججز کو ریکوری کیسی کی سماعت کے لیے اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے ہیں مگر اس کی اپنی بہتری اس کے کمروں دیواروں اور چھتوں کی مرمت و دیکھ بال کے لیے کسی حکومتی عدالے کا در کھلا ہے نہ ہی انتظامیاں اس کے لیے فکر مند دکھائی دیتی ہے کہیں برامدوں کی چھتیں گر رہی ہیں تو کہیں بجلی کی تنگ ایننگی تاریں لٹکی نظر آتی ہیں لاہور بال کے سیکٹی شاکر چاہل ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے امارت کا یہ حال ہوا ہے بجلی چلی جائے تو روشنی کا متبادہ انتظام بھی نہیں ہے بجلی کا یہاں پر کوئی خاصا انتظام نہیں ہے چھتیں جو ہیں وہ بلکل بسیدہ ہو چکی ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب گر جائیں تو اس میں فیڈل گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس طرف تھوڑی سی توجہ کر کے لاہور کے لیے جو ہے وہ ایک کمپریہنسیف جو ہے وہ سارا بنایا جائے فیڈل گورنمنٹ کی امارت کے ریکارڈ روم فائلوں سے بھر چکے ہیں بچی کچی جگہ پر کبوتلوں نے گھنسلے بنا لیے ہیں ساحلین اور وقلہ کے لیے سہولیات ناپید ہیں محسن نواز ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پیشی کے لیے آنے والے ساحلین اور وقلہ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے بہت سے بڑی پریشانی ہے کہ خستہ حالت اس بلڈنگ کی تارے اوپن وائرنگ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے سیوریج کا سسٹم ہے در واش رومز کے مسائل ہیں اور سب سے بڑا جو ہمیں خش ہے تمام وقلہ سبان کو یہ ہے اللہ نہ کرے اگر یہاں زلزلہ یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہ بلڈنگ کسی ٹائم بھی جو نیچے جا سکتی ہے بینکنگ عدالتوں میں آنے والے ساحلین اور وقلہ نے فیڈل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ امارت گورنمنٹ کو ریونیو کٹھا کر کے دیتی ہے خدارہ اس کی اپنی حالت پر بھی رحم کیا جائے کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سٹی فورٹی ٹو شہر کے مختلف سگنلز پر بھیگ مانگنے والے خواجہ سراؤں کی گرفتاریاں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے پر پولیس کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاز کیا گیا خاجہ سراؤں معاشرے میں اپنے حقوق پامال کیے جانے پر یکجہ ہو گئے خاجہ سراؤں نے پریس کلپ کے سامنے پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نارے بازی کی احتجاج کی قیادت کرنے والی سماجی رہنما نیلی رانا اور بالی جٹی نے کہا حکومت روزگال فراہم کرے تو وہ کیوں سڑکوں پر نکلیں حکومت خود بھیک مانگے تو وہ امداد خاجہ سراؤں مانگیں تو گرفتار کر لیا جاتا ہے ہماری کمیونٹی ٹرانسجنڈر سگنل کے اوپر بیگنگ کرتی ہے پولیس ڈالفن یہ سب لوگ پکڑ کے ان کو اتنا مارتے ہیں کسی ڈاکوں کو نہیں مارا جاتا تین چار ماہ سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے لوگ ابھی تک ہسپیٹر میں پڑے ہوئے ہیں جتنا انہوں نے ٹورچر کیا ہے کمیونٹی کے اوپر کمیونٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے جب ظاہری سی بات ہے پیڑ میں آگ لگتی ہے بھوک کی بجانے کے لیے اپنے لیے تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نا ان کا کوئی انتظام بھی کیا ہے کیا ان کو کوئی روزی روٹی انہوں نے مزیع کیا ہے جس وجہ سے ان کو پکڑ رہے ہیں اگر پکڑنا ہے تو پہلے ان کے لیے کوئی انتظام کریں ان کو کوئی روزی روٹی دیں ان کو کوئی کاروبار دیں کوئی نوکریاں دیں خاجہ سراؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجودہ مہنگائی کے دور میں انہوں نے ٹریفک کے اشاروں پر بیک مانگنے کی اجازت دی جائے پولیس کو گرفتاریوں سے بھی روکا جائے کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شاہد سپرا سٹی پوٹی ٹو انٹی کرپشن والے دن بھر راہ تکتے رہے تاہر خرشید نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے سابق وزیراعہ کے پرنسپل سیکٹری ٹی کے کو مبینہ کرپشن اور غیر قانونی ٹھیکوں پر طلب کیا گیا تھا انٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ویجی لینس نے سابق وزیراعہ کے پرنسپل سیکٹری تاہر خرشید کو نوٹس بیج کر آج صبح گیارہ بجے انٹی کرپشن ہیڈ آفس میں طلب کیا تھا انٹی کرپشن نے پیش نہ ہونے کی صورت میں تاہر خرشید کو یک طرفہ کاروائی کا اندیا دیا تھا ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ انٹی کرپشن تاہر خرشید کو دوبارہ تلبی کا نوٹس جاری کرے گی تاہر خرشید پر رشوت لے کر ٹھیکے داروں کو اضافی فنڈز جاری کرانے کا الزام ہے تاہر خرشید نے مبینہ طور پر سابق چیف انجینئر سی اینڈ و نورت وسیم تارک کے ساتھ مل کر تمام اضافی فنڈز نورت سرکل میں منظور کرائے تاہر خرشید پر افسران کی ٹراسفر پوسٹنگ میں بھی رشوت لینے کا الزام ہے وزیراعلا پنجواب حمزہ شہباز شریف سے نیدرلینڈ کے سفیر واؤٹر پلنٹ نے ملاقات کی اس ملاقات میں باہمی دلسپی کے امور دو طرفات ازارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا وزیراعلا حمزہ شہباز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے مابین اچھے دفستانہ تعلقات ہیں جی ایس پی پلس کے لیے سپورٹ پر نیدرلینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پنجاب میں زراد فوڈ پروسیسنگ فوڈ سیکیورٹی محلیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں مسلم ریگنون کے رہنماؤں خواج امران نظیر ہنہ پرویز ورڈ کی سیکنڈ پولیٹیکل سیکٹری بریٹش آئی کمیشن سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جنرل سیکٹری مسلم ریگنون لاہور خواج امران نظیر اور ایم پی اے ہنہ پرویز ورڈ اہدہ دار بریٹش آئی کمیشن کی زیہ ایکسی سے ملے جبکہ سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ردا کازی بریٹش آئی کمیشن کے محمد تلہ سے بھی ملاقات کی اس موقع پر خواج امران نظیر نے کہا کہ مسلم ریگنون کے سابقہ دور میں پنجاب میں ڈیفڈ نے بہترین انداز میں کام کیا مختصر مدت میں حمزہ شہباز شریف کے کافش سے عوام کو سستہ آٹام مل رہا ہے لاہور کے چاروں حلقوں میں الیکشن کیمپین اور روس پر پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں نون لیگی امیدوار ملک اصد کھوکر بھی متحرک پارٹی رہنماء اور کارکنان سے ملاقات کی زمنی انتخاب کے حوالے سے جہاں دیگر سیاسی جماعتیں متحرک ہیں وہیں نون لیگ بھی اپنی بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہے ملک اصد علی کھوکر نے ایم پی اختر حسین بادشاہ سمیت یوسی دو سو تیس دو سو انتیس اور دو سو اکتیس کے سابق چیئرمینز نازم نائب نازم سمیت دیگر عدداران اور کارکنوں سے دی ایچے میں واقع انتخابی دفتر میں ملاقات کی نون لیگی رہنماء حسد کھوکر اپنے حلقہ یوسی دو سو انتیس میں لیگی رہنماء نیا شاکت کے گھر پہنچے اور وہاں پر موجود دیگر نون لیگی رہنماء اس سے ملاقات کی امیدوار پی پی ایک سو سٹھ سٹھ خالد احمد بٹ کے عزاز میں کرسچن آبادی سیکٹر پی ون میں جلسے کا انکات کیا گیا اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد احمد بٹ نے کہا یوسی نازم منتخب ہو کر حلقے میں مسیحی خاندانوں کی مستخل سرپرستی کی بیروزگار مسیح نوجوانوں کو چنگچی رکشے کی سہولت لے کر دی یتیم مسیح بچوں کی کفالت کر رہی ہیں آبادی میں موجود چرس کے لیے سپیکر اور دیگر ضروریات پوری کی کرسمس کے پرمسرط موقع پر تحائف کرسمس گفت دیے جاتے ہیں مسیحی آبادیوں کے مسائل سے بہت خوبی واقف ہیں منتخب ہو کر ثابت کریں گے کہ ترازو والے ہی حالات بدل سکتے ہیں